سعودی عرب میں ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بڑا واقعہ پیش آ گیا ٹیکسی ڈرائیور کو چھوڑی دکھا کر لوڈ لیا گیا دوستی طرف ایک سعودی لڑکی کے ساتھ پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور نے جو حرکت کی اور اس کے بعد سعودی حکومت کے جانب سے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ جو سلوک کیا گیا اس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے یہ دونوں ہی ریپورٹ اس وقت سعودی میڈیا پر دکھائی جا رہی ہیں شاید آپ یہ نہیں جانتے ناستین آج ہم سعودی عرب میں ہونے والے دو بڑے واقعوں پر بات کریں گے اور یہ دونوں ہی واقعے پاکستان کے ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ ہوئے جو وہاں سعودی عرب میں ٹیکسی چلا رہے ہیں اپنا کاروبار مستوری کر رہے ہیں دوستو یہاں پر آپ یہ سبھی جانتے ہیں کہ سعودی عرب کا قانون کتنا سخت ہے سعودی عرب میں چاہے پاکستانی ہو یا کسی دوسرے ملک سے آیا نوجوان یا پھر سعودی عرب کا ہی کوئی نوجوان وہ عورتوں کے ساتھ کچھ گلت نہیں کر سکتا اگر کوئی عورتوں کے ساتھ گلت کرتا بھی ہے تو وہ عورت اسی وقت سعودی حکومت کے پاس جاتی ہے اور درخواست جمع کرواتی ہے یہاں بھی ایسا ہی کچھ ہوا ایک سعودی لڑکی نے ایک ٹیکسی بوک کی اور وہ ٹیکسی ڈرائیور ایک پاکستانی تھا ٹیکسی بوک کی اس نے بتایا کہ مجھے فلان جگہ پر جانا ہے وہاں پر اس نے ٹیکسی بوک کی اور اس کے ساتھ چل پڑی آدھے رستے میں جا کر پاکستانی لڑکے نے اس سے کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو اگر تم اسے شادی کر لو تو میں تمہیں فلان طریقے سے رکھوں گا فلان طریقے سے رکھوں گا یہ کروں گا وہ کروں گا اس نے اس لڑکی کے ساتھ ایسی باتیں کی جو ہم اپنی زباں سے بیان نہیں کر سکتے لیکن اس کے بعد وہ لڑکی عدالت میں چلی گئی اور اس لڑکے کے خلاف مقدمہ درج کروایا لڑکا یہ نہیں چاندہ تھا کہ اس لڑکے نے اس کی تمام باتیں ریکورڈ کر لی عدالت نے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے لڑکے نے ریکورڈ کی ہوئی آواز سنائی جس کے بعد عدالت کی جانب سے اس پاکستانی لڑکے پر پچاس ہزار ریال کا جرمانہ اور ایک سال قید کی سزا سنا دی جس کے بعد آج وہ لڑکا جیل میں ہیں دوسرے طرف ایک بڑا واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک پاکستانی لڑکے کو سودے لڑکوں نے چھوڑی دکھا کر لوٹ لیا اس نے جو اپنی روزی کمائی تھی وہ پیسے اسے لوٹ لیے یہاں پر ہم آپ سے یہ پوچھیں گے کہ کون سا واقعہ سب سے بڑا واقعہ ہے یہاں پر ہم پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز کو یہ بھی پیغام دینا چاہیں گے کہ خدا رہا آپ اپنی حفاظت کریں اگر اس طرح سے کوئی ٹیکسی ڈرائیور کسی عورت کے ساتھ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سودی حکومت کیا سلوک کر سکتی ہے ہم یہاں پر یہ نہیں کہتے کہ تمام ٹیکسی ڈرائیورز ہی ایک جیسے ہوتی ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جن کی آنکھوں میں شرم ہیا عورت کی عزت کرنا جانتی ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہی تو خدا رہا اپنی حفاظت کریں آپ اپنا کام کریں دوسری طرف ہم یہ بھی پیغام دینا چاہیں گے کہ پاکستانی ٹیکسی ڈرائیورز اپنی حفاظت کریں اپنی جان اور مال کی حفاظت کریں کیونکہ آج کل سعودی عرب میں جو حالات چل رہی ہیں وہ بہت ہی خطرناک حالات ہیں یہاں پر آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت پاکستان سے باہر تمام نجوانوں کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں